اسلام علیکم فرینڈس موٹر سائیکل پر زنگ لگنا ایک عام سی بات ہے جبکہ اسے اتارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بارش اور کیچڑ میں چلنے کے وجہ سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے جو بڑھتے بڑھتے پوری موٹر سائیکل کو لگ جاتا ہے سپیشلی کروم والی جگہیں ساری کی ساری زنگ کی وجہ سے خراب ہونے لگتی ہیں اور اگر ہم اس زنگ کو نہیں اتاریں یا اس کی کیر نہیں کریں تو دھیرے دھیرے کروم کی پرت ختم ہو جاتی ہے اور لوہے کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لوہا بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے تو آج ہم ایکسٹریم لیول کی زنگ لگی ہوئی بائیک کا زنگ بلکل صاف کریں گے اور اسے پہلے کی طرح نئی اور چمکدار کر دیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک محلول تیار کرنا ہے جس میں ہمیں صرف اور صرف تین چیزیں ایڈ کرنا ہے جن میں سے ایک ہمیں گھر سے ہی مل جائے گی جبکہ دو چیزیں ہمیں مارکٹ سے لے کے آنی ہیں جو بہت عام اور بہت سستی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں مارکٹ سے نہیں مل پائے گی یا بہت مہنگی ہوگی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک کے ٹائروں والے ریمز پہ اور اس کے مٹگارز پہ اس قدر زنگ لگا ہوا ہے اس قدر یہ رسٹ سے بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم اسے اسی طرح چلنے دیں گے تو دھرے دھرے یہ رسٹ اس پوری موٹسائیکل کو تباہ کر دے گا ایون اس کے سلنسر کی بھی وہ چمک نہیں ہے اور جس جگہ پر اس کے پیچ یا سپورٹس لگے ہوتے ہیں اس جگہ پہ مٹی جمنے کے باعث اس قدر زنگ لگ چکا ہے کہ اس کے مٹگارز وہاں سے کھوکلے ہو چکے ہیں تو ہم اس بائیک کے زنگ لگے حصوں کو کچھ ہی دیر میں بلکل نیا کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم رسٹ والی جگہ کو گیلا کر لیں گے یہ محلول ہم نے کس طرح تیار کیا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ ہوں گی یہ میں آپ کو ویڈیو کے دوران بتا دیتا ہوں پیور کنڈیشن میں آپ نے اسے گھر کے فرش پہ بھی نہیں گرنے دینا پیور کنڈیشن میں ہمیں موٹر سائیکل کے بھی کسی حصے پہ بھی اپلائی نہیں کرنا ابھی ہم اسے بائیک کے اوپر لگا کر دیکھیں گے کہ یہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں تو ہم اس محلول کو ٹیتھ بریش کی مدد سے دانتوں والے بریش کی مدد سے زنگ والے حصوں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے جہاں پہ زیادہ زنگ ہے وہاں اسے کچھ دیر لگا کے چھوڑ دیں گے اسے ہم پوری بائیک پہ ایک ہی دفعہ میں اپلائی بلکل بھی نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اسے برتنوں والی جالی لے کر رگڑیں گے زنگ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ زنگ کتنی آسانی سے وہاں سے اترنا شروع ہو جائے گا نارمل زنگ والی جگہ پہ ہم اس محلول کو چار سے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے اگر کسی جگہ پہ زنگ زیادہ لگا ہوئے تو اس جگہ پہ ہم اسے لگا کے پانچ سے دس منٹ تک کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس پارٹ کو جالی کی مدد سے صاف کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے اور اس کا ریزلٹ فوراں آپ کے سامنے آ جائے گا جس طرح اس مڈگارڈ کی آپ کنڈیشن دیکھ چکے تھے ابھی ہم نے اس پہ ٹیت پرش کی مدد سے اپنا بنایا ہوا محلول اپلائے کیا اس کے بعد ہم نے سٹیل وول کا یوز کیا اور فوراں اس کے اوپر پانی گرا دیا اور ریزلٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر زنگ بالکل بھی نہیں رہا اور یہ مڈگارڈ پہلے کی طرح چمکنے لگا ہے اسی طرح اگر آپ بائیک کی ڈیٹیل میں صفائی کرنا چاہتے ہیں تو بائیک کے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس جس جس جگہ پہ بھی کروم ہوا ہوا ہے اور اس پہ زنگ نظر آ رہا ہے ہم ان ساری جگہ پہ یہ بنایا ہوا محلول اپلائے کرتے جائیں گے اسے سٹیل وول سے تھوڑا سا رگڑیں گے اور اس کے بعد اس پہ پانی ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے ون بائی ون موٹر سائیکل کی ساری چیزیں چمکتی جائیں گی اسی طرح ہیڈ لائٹ کے گرد جو کروم ہوا ہوتا ہے ہم اسے بھی چمکا دیں گے تھوڑی محنت ہو جائے گی لیکن موٹر سائیکل ڈیٹیل میں صاف ہوتی جائے گی اور چمکنے لگے گی اور اس کے بعد جب ہم فائنلی اس کو دھوئیں گے تو ساری موٹر سائیکل ایک ہی طرح کی چمکتی ہوئی دکھے گی یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہون بھی نیا ہو گیا ہے اسی طرح جس جگہ پہ بہت زیادہ زنگ آ چکا ہے جہاں سے لوہا گلنے لگا ہے اس جگہ پہ ہم اس محلول کو پانچ سے دس منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ایک لوہے کی تاروں والا برش لیں گے جو بلڈنگ بناتے وقت بھی یوز کیا جاتا ہے اس برش کو ہم بہت زیادہ زنگ لگے ہوئے حصے کے اوپر لگائیں گے اور پھر آپ اس محلول کا جادو دیکھیں گے کہ سارا زنگ اس کے اندر سے بھی اکڑ کے باہر آ جائے گا پھر اسی طرح سمپلی ہم اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے اور زنگ کا نامو نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا حالانکہ اس کے سپورٹس والی جگہ پر زنگ کی وجہ سے سراخ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے زنگ وہاں سے اب ختم ہو چکے ہیں اسی طرح ہم اس کی ہب کو بھی صاف کریں گے اگر آپ کو اس جگہ پہ مٹی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو مٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مٹی ہمارے اس محلول کے ساتھ مل کر زیادہ اچھا کام کرے گی اور جیسے ہم اس کے پر پانی ڈال لیں گے مٹی سمیت یہاں سے سب کچھ ختم ہو چاہے گا آپ اس کی ہب کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے اس کی ہب بالکل نہیں ہو گئی ہے اس کے دوسری سائٹ والی ہب پہ بھی سیم کلیا اپلائے کریں گے جس جگہ پہ ابھی زنگ لگنا شروع ہوئے ہیں اس جگہ پہ تو ہمیں جالی کی بزوت نہیں پڑے گی صرف ہمارے اس محلول سے وہ زنگ ختم ہو جائے گا لیکن اگر جہاں زنگ لگنا شروع ہو چکا ہوا ہے اس جگہ پہ ہمیں سٹیل وول یوز کرنا پڑے گی اور وہاں وہاں سے ہماری بائیک نہیں ہوتی جائے گی اسی طرح اس کے رم بھی چمکائیں گے پہلے ہم اس کی ایک سائٹ پہ سارا محلول لگا دیں گے اس کے بعد سٹیل وول کا یوز کریں گے اس کے بعد پانی ڈال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹوں کا فرق صرف اور صرف دو سے پانچ منٹ کے اندر اندر واضح ہو گیا ہے اس کی طاروں کو بھی ہم سیم پروسس سے صاف کریں گے اس کے بعد دوسری سائٹ صاف کر لیں گے اور آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں اس کی رم اور طاریں سب کچھ ایک دم سے چمک گیا ہے بائک اس وقت یہاں سے بلکل نیو لک دے رہی ہے اس کے پیچھے والے رم کے اوپر بھی بہت زیادہ والا رست ہے اس کے شاکس بلکل زنگ سے بھرے ہوئے ہیں اس کے رم بھی زنگ سے بھرے ہوئے ہیں اس کے مڈگارڈ پہ بھی ایکسٹیم لیول کا زنگ ہے اس سے زیادہ زنگ لگی ہوئی بائک شاید ہی آپ نے دیکھی ہو موسیقی 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 اس کے پچھلے شاکس بھی چمک گئے ہیں اس کا ریم بھی دھرے دھرے نیا ہوتا چاہ رہا ہے سلنسر پہ زیادہ زنگ نہ ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف ایک منٹ کے اندر اندر سلنسر بلکل نیا ہو چکا ہوا ہے لیکن آپ ریم کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے کس قدر زنگ اتر رہا ہے ہم بائیک کو کسی سروس سٹیشن سے بھی دھلوائیں گے تو اس میں سے مٹی اور ڈسٹ وغیرہ تو صاف ہو جائے گی لیکن زنگ ختم نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں پہ اپنا بنایا ہوا محلول لگا رہے ہیں وہاں وہاں سے بائیک بلکل نیو ہوتی جا رہی ہے اب پچھلی ہب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نئی ہو گئی ہے اب ہم اس بائیک کو پوری کو ایک دفعہ دھو دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈیزل کا سپریہ کر دیں گے تاکہ دوبارہ زنگ لگنے کے چانس بلکل ختم ہو جائیں تو فرنس ہم وہ محلول بنانے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم نے پوری موٹر سائیکل کو ایک دفعہ پھر سے نیا بنا لیا ہے تو فرنس اس کے لیے ہمیں کسی بالٹی میں تین سے چار گلاس پانی لے لینا ہے اس میں ہم کچھ مقدار میں گھر میں یوز ہونے والا سرف ایڈ کر دیں گے اور پھر اس میں ہم کمپاؤنڈ ایڈ کریں گے یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جس سے ہم گاڑی کمپاؤنڈ کرتے ہیں یہ ہمیں کسی بھی پینٹ شاپ سے مل جائے گی یہ اتنی کمپاؤنڈ سو روپے کی ہے ہمیں اس کے اندر بیس سے تیس روپے کی کمپاؤنڈ ایڈ کر کے ہاتھ کی مدد سے اس پانی کے اندر مکس کر لینا ہے یہ بڑی آسانی سے پانی کے اندر حل ہو جائے گی یہ ہاتھوں کے لیے بھی مذر نہیں ہوتی اسے پانی میں اچھے سے حل کرنے کے بعد ہمیں بیٹری میں ڈالنے والے تضاب کی ضرورت پڑے گی یہ بیٹری میں ڈالنے والا پیور تضاب ہے یہ ہمیں کسی بھی بیٹری والی شاپ سے مل جائے گا نئی بیٹری والی شاپ سے بھی مل جائے گا پرانی بیٹری والی شاپ سے بھی مل جائے گا یہ سو سے ڈیڑھ سو روپے کی بوتل ملے گی جتنا ہم نے پانی لیا ہے اس کا تیسرا حصہ ہمیں اس تضاب کا اس پانی کے اندر ایڈ کر دینا ہے جس کے اندر ہم نے صرف اور کمپاؤنڈ آلڑی ایڈ کر دی ہوئی ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی بیٹری پڑی ہوئی ہے جس کے اندر تضاب ہے تو ہم اس بیٹری میں سے تضاب نکال کر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے یوز کرنے سے پہلے گلفز کا استعمال کر لیں ان کی چھینٹیں اپنے کپڑوں پر بلکل بھی نہیں پڑنے دینی ورنہ کپڑے خراب ہو جائیں گے اور اگر آپ کسی مٹی والی جگہ پر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں پھر ہمیں اس مٹی کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہمیں کسی چیز میں تھوڑی سی مٹی چاہیے اس مٹی پہ ہم اس محلول کے ڈراؤپ گرا کے دیکھیں گے اگر یہ محلول مٹی کے اوپر گرنے کے بعد اتنا کام کرتا ہے جتنا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ محلول بائیک کا زنگ اتارنے کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اگر مٹی پہ گرنے کے بعد یہ اس سے کم ابلتا ہے تو پھر یہ ہلکا ہے پھر اس میں تضاب اور ڈالنا پڑے گا اگر یہ اس سے زیادہ ابلتا ہے اور زیادہ دیر ابلتا رہتا ہے تو پھر یہ مٹی کے لئے زیادہ تیز ہے اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنا پڑے گا یہ مٹی ہمیں صرف اور صرف اس محلول کو چیک کرنے کے لئے چاہیے تھی اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے اسے ہم لپیٹ کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اگر ہم یہ محلول دوبارہ بنائیں گے تو پھر ہم اس مٹی کا دوبارہ استعمال کریں گے اس کے بعد یہ ہمارا کیمیکل موٹر سائیکل کو صاف کرنے کے لئے بلکل تیار ہے ہماری موٹر سائیکل کا زنگ اسی محلول سے اترا ہے اور نئی موٹر سائیکل کی طرح دکھنے لگی ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں میری حوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ